اسلام علیکم میں ہوں سائمہ عساق پاکستانی زبانوں کے عدب کے سلسلے میں آج ایک بلوچی افثانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے تحریر کیا ہے سورت خان مری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے افزل مراد نے افثانے کا عنوان ہے قتل رحمدلی بیس بائی چودہ کے حال میں ائر کنڈیشنر کے باوجود ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ باہر گرمی کم ہے حالانکہ حال میں پندرہ بیس سے زیادہ لوگ بھی نہ تھے کمرے کے باہر برامدے میں تین چار نوجوان بینچ لگائے مہمانوں کے لئے ریفریشمنٹ کے بندوبست میں مصروف تھے میں نے کی مناسب جانا کہ برامدے کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے قریب پیٹ جاؤں تاکہ امدادی سامان سے لذی پک اپ پر نظر رکھ سکوں جسے کلپ کے افتتاح کے بعد لارڈ صاحب نے رسمی طور پر روانہ کرنا تھا مجھے امدادی سامان کی تفصیل کے بارے میں بریفنگ دینی تھی میں چاہ رہا تھا کہ موقع ملنے پر امدادی اشیاء کی تفصیل پر ایک نظر ڈالوں جو ہی صدر کلب افتتاحی اور خوش آمدیدی کلمات کے لئے اٹھے میں نے مناسب جانا اور امدادی سامان کی فیرس پر نظر ڈالی پچاس کمبل ستر رزائیاں سو جوڑے موزے اتنے ہی بنیان رنکر میکڈانلڈ کے دو سو پیکٹ برگر جو ادارے نے براہ راست اتیہ کے طور پر دیئے تھے دس بندل ڈنمارک کے تیار کردہ پنیر جو سفارت خانے نے دیئے پکے پکائے کھانے کے دو سو چھہتر ڈبے ایک بڑے تھیلے میٹبل روٹیاں تالیوں کی آوازے میں سٹیج کی جانے متوجہ ہوا صدر کلب آزادی تحریر اور تقریر اور پریس کے بارے میں کہہ رہے تھے اور لات صاحب میز پر پڑے مقامی اقبارات کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے جس کے صفحہ ابل پر ان کی رنگین تصویر پورے صفحے پر چھپی ہوئی تھی وہ آج کافی ہشاش بشاش نظر آ رہے تھے اور پرجوش انداز میں انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا ہم عمل پر یقین رکھتے ہیں گذشتہ حکمرانوں کے دکھانے کے اور کھانے کے میری نظر فوراں امدادی سامان کی فیرز پر پڑی پکے پکائے کھانوں کے دو سو چھہتر ڈبے ایک بڑا تھیلہ ڈبل روٹیوں کا بسکٹوں کے پانچ سو پیکٹ آٹھ سو چھتیس منرل وارٹر کی بوتلیں جو بریٹش امبیسی نے دی تھی مختلف عدویات کے دس کریٹ آنکھوں کے سامنے جنگ عظیم اول کے بعد کے سالوں کا منظر کھوم گیا جب جنگ عظیم اور بلوچستان میں بھاج اور شورش کے بعد نامعلوم بیماریاں پھیلی ہوئیں تھی جسے مقامی زبان میں ڈاکی کہتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں مال مویشی اور لوگ پر گورو کفن مرتے رہے لیکن بیماری کی تشقیص نہ ہو سکی عام افواہ یہ تھی کہ بارودی اثرات سے بیماری پھیلی حیرانی کی بات ہے کہ بلوچ ہوپ کے بیماروں کو قطن الگ تھلگ رکھتے ہیں اور خیموں کو اس طرح سے بن کرتے ہیں کہ ہوا تک کا گزرنا ہو ہفتہ دس دن بعد سڑک سے آٹھ دس میل کے فاصلے پر امدادی کیم تھا میں اور اپنے ڈرائیور کے ہمرا یوں ہی آگے کچھے میں نکل پڑا مزید تیس چالیس میلے دردر بھٹکنے کے بعد تاریخی پھیلنے پر ہم نے گاڑی کی بتیاں روشن کی تو کچھ خیمیں دور دور تک بکھرے نظر آئے ہم نے ہانڈ بجائے تاکہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہو جب کوئی رد عمل نظر نہ آیا تو پیدھل ہی خیموں کی طرف چل پڑے کہ اچانک پتھروں اور کھائیوں کے اندر سے کوئی چلاتا ہوا آتا دکھائی دیا اور خیموں کی طرف جانے سے منع کرنے لگا گاڑی کی روشنی میں ادھر ادھر سے مرے ہوئے جانور اور کہیں کہیں مردہ جانوروں پر کتوں کے جھپٹنے دور دور گیدر لومڑیوں کی آوازیں یا کبھی کبار دور ہی سے لکڑ بگڑ کی اور رہت سنائی دیتی تھی ہم سمجھے کہ شاید تافن اور بدبو کی وجہ سے وہ ہمیں جانے نہیں دے رہے تھے گاڑی کی بتیاں بجھا کر ہم نے ٹرچ روشن کی اور انہیں بتایا کہ ہم ڈاکٹر ہیں پیچھے امدادی کیمپ ہے یوں ہی نکل آئے کہ کسی آبادی میں اپنی آنکھوں سے بیماروں کو دیکھیں ممکن ہے کوئی لاج کر سکیں تمام موجود لوگوں نے متفقہ طور پر ہمیں خیموں کی طرف جانے سے منع کیا کہ وہاں خیموں میں صرف ہوپ اور بیمار زدہ لوگ ہیں صبح و شام کمبل یا چادر ڈھاپ کر کوئی شخص وہاں جاتا ہے اور دور سے آواز لگاتا ہے تاکہ زندگی کے آثار کا پتہ چل سکے کھانے پینے کی کوئی چیز ہو تو خیمے کے اندر رکھ دیتے ہیں نیا آفت زدہ بیمار جو اب تک کھلنے جلنے کی طاقت رکھتا ہے یا کوئی پیارا ماباب بھائی بیٹا بیٹی جس کو زندگی پیاری نہیں وہ ان مریضوں کی وقتن فوقتن تیمارداری کے لئے خیموں میں چلا جاتا ہے وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہم نے کسی مریض آفت زدہ کو بچتے نہیں دیکھا ہم مریضوں کو ضرور دیکھیں گے پہلے ہی خیمے کا نظارہ جان لیوا تھا تین ڈھانچے زندگی اور موت کے سامنے گرمی، حبس پسینے میں شرابور بند خیمے میں ہوا کے بغیر دم گھوٹے پڑے تھے جو شخص سات تھا اس نے بتایا کہ ماں باپ اور بیٹی ہیں بیٹی سترہ اٹھارہ سال کی ہے سال دیر سال قبر بھیڑ بکریاں چراتے چٹان سے گری ریر کی ہڈی ٹوٹنے یا کسی چوٹ لگنے سے چلنے پھرنے سے معذور ہے کہ ہواپ اور آفت نے آ گھیرا بیچاری خیمے میں ہی پڑی رہتی ہے ہواپ اور آفت سے کہیں چھپ بھی نہیں سکتی تھی لاچار جو ہے ماں باپ بچی کو چھوڑ نہیں سکتے تھے آخر انہیں بھی آفت لگ گئی اور یہ حالت ہو گئی ٹوٹنے کی روشنی میں صرف تینوں کی آنکھوں کی پتلیاں آہستہ بہت ہی مشکل سے ہلتی محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی زندگی سے بھی پیاری انمول چیز ڈھونڈ رہی ہو جو ماں کی مامتہ بھی نہیں پیدر مہربان کی نگاہ بھی نہیں نہ ہی بیٹی کی اسمت کا سایا ہم نے خیمے میں ادھر اڑھا ٹوٹنے کی روشنی گھمائی دروازے کے اندر کی طرف دو برتروں میں سے ایک میں گدلہ گدلہ تھوڑا سا پانی اور دوسرے میں باریک باریک روٹیوں کے ٹکڑے شاید لسی یا دودھ میں بھگو کر کوئی رک گیا تھا دوبارہ روشنی ادھر ڈالی تو باپ کی نظریں بیٹی پر جمی تھی روشنی گھمانا چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو حال میں جنجھوڑتے محسوس کیا سر سر ایک پرزہ کاغذ کا آنکھوں کے سامنے تھا مینڈونلڈ کے دو پیکٹ ایک ڈبا پانیر آٹھ دس بسکٹ کے ڈبے اتنا ہی پڑھ سکے کہ صدر کلب کی آواز اُبھرتی محسوس ہوئی اپنے آدمی کو کہیں جلدی سے نکال دے فنکشن ختم ہونے کو ہے مہمانوں کے لئے ریفریشمنٹ سجانا ہے مزید پڑھے چٹسات بیٹھے اپنے ساتھی ڈرائیور کو دی اور خود لا شعوری طور پر امدادی سامان کی فیرس پڑھنے لگے دواؤں کے دس گریٹ کیا قیمت ہوگی ان دواؤں کی دوائیں کتنی مہنگی ہیں ہیپٹائٹس کا ایک ٹیکہ چھ سات سو روپے کا تین کے لئے اکیس سو پورا کورس موت کا ٹیکہ موت آرام سے آئے بغیر دکھ کے نیند میں سانس گھٹا نہ محسوس ہو بچی نہیں سترہ سال کی الہر جوانی تو باپ ماں کا سر کا آنچل نہیں نہیں ذرا ایک منٹ گاڑی میں کوئی دواؤں کھانے کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تینوں جلدی میں نکلے اور گاڑی سے کچھ دواؤں کھانے کے لئے جو ساتھ تھا لیے واپس خیمے کے نزدیک پہنچے اور خیمے کے دروازے کی طرف روشنی ڈالی تو ایک کتہ کبھی ہونٹ چانٹتا کبھی زبان نکال کر سانسے بھرتا کمبخت ہم نے جلدی میں کیا کیا ذرا دیر کے لئے دروازہ کھلا چھوڑا کھا گیا غریبوں کا کھانا اس کا موں مردہ جانوروں کا گوشت چاٹ چاٹ کر کتنا سرخ ہو گیا ہے کہ باہر نکلی زبان بھی پیلی لگتی ہے میرے کانوں میں ایک گونج دوسری گونج میں ملی ایک زوردار آواز سنائی دی جیسے کوئی وزنی چیز گر گئی ہو یا لات صاحب نے تقریر کے دوران ڈائیس پر ہاتھ مارا ہو پریس آزاد ہے تقریر کی آزادی ہے ریاست کی طرف مادر وطن پر اٹھنے والی میلی آنکھ پھوڑ دی جائے گی زبانیں نکال لیں گے گدیاں کھیچ لیں جائیں گے موسیقی